دوستو ہماری دنیا کی عبادی لگ بگ آٹھ عرب کے قریب ہے اور ان آٹھ عرب میں سے کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی کسی اور کسی عادت، خوبی یا خامی یا کسی ہنر کی بنیاد پر دنیا میں کافی مشہور ہیں ان لوگوں میں کافی بڑی تعداد میں ایسے بچے بھی شامل ہیں جو اپنی کسی اور کسی بات یا عادت کی وجہ سے دنیا میں کافی شہرت کم آ چکے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ایسے بچوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ اپنی عادات و حرکات اور خوبیوں کی وجہ سے یقیناً قابل ذکر ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ایلیس ٹین روبرٹس آپ لوگوں نے یقیناً تاریخ کے مشہور ترین سائنٹس میں سے ایک ایلبرٹ آئنسٹین کا نام ضرور سنا ہوگا جو کہ اپنے ون سکسٹی آئیکیو لیول کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دو سال کی بچی کا آئیکیو لیول ون ففٹی سکس ہو تو ملیے ایلیس ٹین روبرٹس سے جس کا دو سال کی عمر میں آئیکیو لیول ون ففٹی سکس تھا ایلیس جب صرف پانچ ماہ کی تھی تب اس نے باتیں کرنا شروع کر دیا تھا جب وہ سات ماہ کی ہوئی تو اس نے نہ صرف چلنا بلکہ بھاگنا دوڑنا شروع کر دیا جب وہ اٹھارہ ماہ کی ہوئی تو اس سے دنیا کے تمام ممالک کے کیپٹل سٹیز یاد ہو گئے تھے اور الگ الگ زبانوں میں گنتی کرنا بھی سیکھ چکی تھی ایلیس دو سال کی عمر میں منسا ارگنائزیشن کی ممبر بن چکی تھی یہ ارگنائزیشن خاص طرح کی گفٹڈ لوگوں پر مشتمل ہے جن کا آئی کیو لیول کافی ہائی ہوتا ہے اس ٹائم ایلیس کی عمر دس سال ہے اور وہ اپنے ہائی آئی کیو کی وجہ سے اپنے سکول کی ذہین ترین بچی مانی جاتی ہے جس کا خواب ہے کہ وہ ایک بہت بڑی سائنٹس بنے یہ ہے انڈین امریکن بچہ تنشک ابراہم جو محض گیارہ سال کی عمر میں ہی یونیورسٹی ڈگری ہولڈر بن چکا ہے نہ صرف ڈگری ہولڈر بلکہ محض گیارہ سال کی عمر میں تنش دو ایگزو پلانٹس دسکور کر چکا ہے ایک نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے تنش نے بڑے ہی کانفیڈنس سے یہ بات کہی کہ اس نے اب تک اپنی لائف میں جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے بلکہ اس کے خواب تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی ہیں جیسے کہ وہ ایک نہایتی کامیاب ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اور نوبل پرائز جیتنا چاہتا ہے سب سے بڑا خواب یہ کہ وہ یونائٹڈ سٹیٹس کا پریزیڈنٹ بننا چاہتا ہے تنش کے ماں باپ کے بقول تنش کو جب چھوٹی عمر میں ہی کنڈر گارٹن میں داخل کروایا گیا تو چند ہی دنوں بعد اس نے وہاں جانے سے منع کر دیا کیونکہ یہ سب اسے بور کرتا تھا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ محض گیارہ سال کی عمر میں انیورسٹی ڈگری حاصل کرنے والا لائک فائک اور ذہین تنش شاید مستقبل میں یونائٹڈ سٹیٹس کا پریزیڈنٹ بھی بن جائے ریمسیز سنگوینو پانچ سالہ ریمسیز کو پہلی نظر میں دیکھنے کے بعد شاید کوئی بھی اس بات کو سن کر حیران ضرور ہوگا کہ اس معصوم خوبصوت بچے کو ساتھ الگ الگ زبانوں پر عبور حاصل ہے پیدائشی طور سے ریمسیز سیونٹ سنڈروم کا شکار ہے جس کی وجہ سے اس کا ذہن اور یاداشت عام انسانوں کی بنسبت کافی تیز ہے ریمسیز کا نام اس کے ماں باپ نے مصر کے مشہور ترین فیراؤن سے متاثر ہو کر رکھا ہے ریمسیز کو نہ صرف ساتھ زبانوں پر عبور حاصل ہے بلکہ دوسرے لوگوں کا ذہن پڑنا بھی خوب جانتا ہے ریمسیز کی ماں ایک ٹی وی ہوسٹ ہے جو کہ ٹی وی چینل پر ایز ای ہوسٹ ایک پروگرام رن کرتی ہے جس میں الگ الگ زبانوں سے متعلق ڈسکشن ہوتی ہے ریمسیز اپنی ماں کو ٹی وی پر الگ الگ زبانوں پر لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے دیکھتا تھا اور یہی سے اس کے ذہن نے ان چیزوں کو سیکھنا شروع کیا اور بہت ہی کم عرصے میں اس سپینش، جرمن، انگلش اور اٹیلین زبانوں پر کافی عبور حاصل ہو گیا ریمسیز ٹیلی پیتھی میں بھی کافی مہارت رکھتا ہے ایک دفعہ کچھ سائنس دانوں نے اسے الگ الگ کارڈز کی بیک سائیڈز دکھائیں اور حیرت کی بات یہ ہے کہ کارڈز کے اپوزٹ پر لکھی گئی چیزیں ریمسیز نے بلکل صحیح بتا دی ایوینز ٹویلچکووک کوریشیا سے تعلق رکھنے والا چھ سالہ بچہ ایوینز زیادہ تر مگنیٹک چائلڈ کے نک نیم سے جان جاتا ہے ایک سال پہلے سوشل میڈیا پر ایوینز کی کچھ ویڈیوز رات و رات کافی وائرل ہو گئیں جس میں وہ اپنے جسم پر مختلف قسم کے میٹل اوبجیکٹس کو لگا کر کھیل رہا تھا ڈاکٹرز کے مطابق ایوین کی باڈی میں ایسی میگنیٹک فیلڈ موجود ہے جو مختلف قسم کے میٹل اوبجیکٹس جیسے کہ سپونگ، فورک یا فرائنگ پینس کو بہ آسانی جسم سے چپکا لیتی ہے ایوین کی پیرنٹس کے مطابق ایوین پچپن پاؤنڈ جتنے وزن کی میٹل اوبجیکٹس اپنی باڈی پر بہ آسانی چپکا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایوین کی باڈی کی ہیلنگ کپیسٹی ایک عام بچے کی بنسبت کئی گناہ زیادہ ہے نانگ یو ہوئی چائنہ دنیا کا وہ ملک ہے جس کی عبادی سب سے زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں ہر تیس سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی فیزیکل ڈیفارمٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے اسی طرح کہ بچوں میں سے ایک نانگ یو ہوئی ہے جس کی آنکھیں نیلی ہیں جو کہ مومن چینیز لوگوں کی نہیں ہوتی صرف نیلی آنکھیں ہی نہیں بلکہ ان آنکھوں کی ایک اور خصوصیت بھی ہے یہ آنکھیں اندھیرے میں گلو کرتی ہیں جیسے کہ بلیوں کی آنکھیں کرتی ہیں نانگ اپنی آنکھوں سے گھپ اندھیرے میں بھی بہ آسانی دیکھ سکتا ہے بلکہ نہ صرف دیکھ سکتا ہے یہ اندھیرے میں کوئی بھی لکھی ہوئی چیز پڑ بھی سکتا ہے ڈاکٹرز کے مطابق یہ فیزیکل ڈیفارمٹی ہے جسے وٹل لیگو کہتے ہیں اور یہ وقت کے ساتھ صحیح ہو جائے گی اور نانگ کی آنکھوں کا رنگ بلک ہو جائے گا اور وہ نارمل انسانوں کی طرح اپنی زندگی گزارے گا لیکن ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا عرط حسینی ایران سے تعلق رکھنے والے تین سالہ عرط حسینی کو اگر لٹل ہرکلیس کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا عرط نے جب ایک سال کی عمر میں بھاگنا دوڑنا شروع کیا تو اس کے والدین کو اس کی حرکات اور بے پناہ طاقت دیکھ کر تشویش ہونے لگی کہ شاید ان کا بچہ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے وہ ایک نارمل ہیلڈی بچہ ہے بلکہ شاید ایکسٹرا ہیلڈی عرط کے لیے دیواروں پر چڑھنا اور کسی بھی طرح کی جمناسٹک موفز کرنا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اور وہ اپنی گردو نواہ کی بہت سی چیزوں کا استعمال کرتے ہوئے اپنی طاقت اور اپنی فلیکسبل باڈی کا خوشی خوشی مظاہرہ کرتا ہے عرط کے والدین کو اپنے بیٹے کے ٹائلنٹ پر بہت فخر ہے لیکن وہ بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ان کا بچہ اپنے آپ کو کوئی بری چوٹ نہ لگوا بیٹھے دوستو اگر آپ تاریخ کے سب سے بڑے جانور دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی شادیاں کونسی ہیں تو یہاں کلک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے